اگلے ویدان سبح چناف کی پردیش حدیق شاپ کے ساتھ میں ہیں کیا آپ کو لگتا ہے جس پرکار کا سمرتن آپ کو ابھی مل رہا ہے یہ اس کا آگاز ہے کیا آپ خود تیار ہیں اس لڑائی کا نترت کرنے کے لئے دیکھیں ہماری ٹیم راجستان ہمارے پردیش حدیق جی ہماری پوری پارٹی اس چناف کو لڑے گی اور سنگٹناتہ گروپ سے جو ہماری راجستان کی ٹیم ہے وہ اس چناف کو لڑے گی ریکتی نہیں پورا بھارتی جنتہ پارٹی اس چناف کو لڑے گی اس لئے کوئی میں بھارتی کے روپ میں نہیں ایک ٹیم راجستان بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے پردیش حدیق شپورے راشتے پدہ دکاری ہمارے سارے کیبینیٹ منتری سب لوگ اس چناف کو لڑے گے کیسے کیندری منتری بھوپندر یادو بار بار ستیش پونیا کو پرموٹ کر رہے ہیں موقع تھا بی جی پی کی جن آشرواد یاترہ کا اور اس کی اگوائی کر رہے تھے کیندری منتری اور موڈی اور شاہ کے خاص سبحسالار بھوپندر یادو یادو کو کچھ وقت پہلے ہی کیندری کیابینٹ میں جگہ ملی ہے پردیش میں بی جی پی کی جن آشرواد یاترہ کا نترت کرنے آئے بھوپندر یادو نے اشاروں ہی اشاروں میں یہ صاف کر دیا کہ بی جی پی میں ستیش پونیا کا کتنا اہم اسطحان ہے اور آگے بھی رہے گا کیونکہ ستیش پونیا کا کاریکال سال 2022 میں ختم ہو رہا ہے لیکن بھوپندر یادو کہتے ہیں کہ 2023 میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤ کا نترت تو بھی پونیا ہی کریں گے یعنی یہ صاف ہے کہ پونیا کا کاریکال بڑھنے والا ہے وہیں دوسری اور بی جی پی اپنی سیاترہ کے ذریعے یہ سندیش دینے کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ پارٹی میں کوئی اندرونی کلح نہیں ہے شاید اسی لیے اس بار بی جی پی کی جن آشرواد یاترہ میں پورو سی ام واسندرہ راجے کے پوشٹر بھی لگائے گئے تھے تاکہ کسی کو اندر والی گھڑبازی کا پتہ نہ لگے آپ کے آج منچ پر آپ کے ساتھ میں تمام بھاچپا کے آلہ نیتا راجستان کے موجود تھے پردیش ادکش تھے پر راجستان کے پور مکھے منتری واسندرہ راجے نہیں تھی کیا کارن ہے ایکٹیو رہی ہے وہ انہوں نے بارد شیتروں کا دورہ بھی کیا ہے پر یہاں نہیں تھی میری پوری بات ہوئی ہے راجستان میں سر ایک پوشٹر بار چل رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ بسندرہ جی کا پوشٹر نہیں لگ رہا پر آج ہم نے دیکھا کئی جگہ پر ان کا پوشٹر میں موجود ہیں تو کیا یہ مانکہ چلا جائے کہ آپ سممان دے رہے ہیں سبھی نیتاؤں میں نہیں ہماری پارٹی دے رہی ہے میڈیا میں چل رہا ہے راجستان پارٹی کے منھ میں کچھ نہیں چل رہا ہے بی جے پی نے منچ پر بھلے ہی مہارانی کی تصویر لگائی ہو لیکن ان کی ناراضگی صاف نظر آئی کیونکہ وہ پھر سے اپنی پتر ودھو کی بیماری کا بہانہ لے کر اس منچ پر نہیں پہنچیں ایسا لگتا ہے مانو بی جے پی میں رہتے ہوئے بھی مہارانی اپنا الگ راستہ بنانے میں جھوٹی ہیں کچھ دن پہلے خود واسندرہ نے یہ صاف کر دیا تھا کہ انہیں پوشٹروں میں چھپنے کا شوق نہیں کیونکہ وہ تو جنتا کے دلوں پر راج کرتی ہیں کوشٹر میں میری شکل دیکھ کے یہ کچھ ہونا جانا نہیں ہے میرے کو تو لوگوں کے دنوں میں راج کرنا ہے اور میرا کام وہ ہونا چاہیے جو آدمی یاد رکھے جب یاد رکھے گا تو پیار کرے گا اور تب اس کے دل کے اندر بس سکنے میرے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگ یاد کرتے ہیں لوگوں کے دل میں میری بات ہے اس سے بڑا میرا صوبہ کیا ہو سکتا ہے پوشٹر کیا کرے گا ملے پوشٹر سے مجھے کیا ملنے والا ہے جب ہر ایک آدمی میرے کو یاد رکھے گا جب ہر ایک آدمی میرے کو پیار دے گا جب ہر ایک آدمی میرے کو آشربات دے گا اس سے بڑی بات تو کیا ہو سکتی ہے میں دل میں راج کروں پوشٹر میں نہیں یہی میں پوشش سیاسی جانکار ایسا مان رہے ہیں کہ راجستان میں ساتیش پونیا کتنے بھی ایکٹیف کیوں نہ ہو پارٹی کو کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں تو وہیں دوسری اور پارٹی یہ بھی مان رہی ہے کہ واسندرہ اگر ناراض ہوتی ہیں تو پارٹی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے ایسے میں ابھی سے ویدان سبا چناؤ کو لے کر سی ایم کا چہرہ تیہ نہیں کیا جا رہا لیکن بہت ممکن ہے کہ پونیا اور واسندرہ کی اس لڑائی میں بی جے پی کسی تیسرے چہرے کو سی ایم کا فیس گھوشت کر دے بہت ممکن ہے کہ وہ چہرہ کوئی اور نہیں بلکہ خود وہ پیندرہ یادوں کا بھی ہو سکتا ہے بہرحال ابھی چناؤں میں وقت ہے لہٰذا بی جے پی کے دگج ابھی سے اپنی اپنی سیاسی زمین تراشنے میں جھٹے ہیں تاکہ وقت آنے پر یہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں تب تک زور آجمائش چلتی رہے گی سال دوہزار بائیس آتے آتے ہی تصویر کچھ صاف ہوگی بیورو ریپورٹ راجستان تک